بسم اللہ الرحمن الرحیم فقدان ہے یہاں گائیڈنس کی کمی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت پروپٹی میں فروڈ کے شکار ہوئے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پروپٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس لئے کرنا چاہتے ہیں کہ پروپٹی میں چارم بہت ہے اس لئے کرنا چاہتے ہیں کہ پروپٹی میں لوگوں کو امیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے سیف انویسمنٹ پروپٹی نظر آتی ہے اور لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے اور بہت کچھ کمایا ہے اور رات و رات امیر نہیں کہیں لیکن ہے کہ بہت جلد وہ امیر بن گئے مگر مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں لٹے بھی بہت ہیں یہاں فراڈ کا شکار بھی بہت ہوئے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ نقصانات بھی لوگوں نے کی ہیں اور اس کی وجہ ہم اپنے اس پرگرام میں بتاتے آئے ہیں کہ دراصل یہ ہیں معلومات کا اور گائیڈنس کی کمی اور اس کا فقدان آج بھی لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں مگر بزنس کے لیے ان کو رہنمائی نہیں ہے آج پاکستان بہت آگے ترقی کر سکتا ہے اگر وہ اس بزنس میں جسے آئی ٹی کا بزنس کہتے ہیں اس بزنس میں جسے ہم جو ہے ای کامرس کہتے ہیں آج نوجوان بہت کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کو بہت آگے تک لے کے جا سکتے ہیں لیکن نہ حکومت کی طرف سے نہ اداروں کی طرف سے ان کو سپورٹ حاصل ہے ہماری کوشش ہوگی پرگرام میں ہم آپ کو کچھ معلومات بھی شیئر کریں آپ کو سیکھنے کے لیے آپ کے لرننگ کے لیے آپ کے علمیں اضافہ کرنے کے لیے بحث طالب علم میں آپ کو آج کچھ چیزیں بتاؤں گا اور وہ ہے دراصل زمینوں کی اخصام زمینوں کی اخصام کے حوالے سے ہماری بات تو ویسے چلتی رہے گی لیکن موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اور آج کے مہمانوں سے آج بڑی اچھی باتیں ہوں گے انشاءاللہ آپ ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا اور شیئر بھی کرتے رہیے گا اس لیے کہ ہم آج آپ کو بتائیں گے فروٹ کے بارے میں کہ فروٹ کس طرح ہوتے رہے ہم آپ کو اس بارے میں بتاتے رہیں گے ہیں کہ بڑتیوی آبادی میں کس طرح ہم آسانی پیدا کریں کہ لوگ اپنا گھر کے خواب پورا کر سکیں اور اس طرح کی بہت صریح ہوں گی باتیں پروپٹی کی اخصام کے حوالے سے میں دوستو آپ کو بتاتے چلوں کہ پروپٹی کی اخصام مین چار قسم کی ہوتی ہیں نمبر ون ایک زمین وہ چونکہ ناکلاس کہلاتی ہے دوستو ناکلاس زمین وہ ہوتی ہے جو کہ باقیدہ گورمنٹ آف پاکستان نے گورمنٹ آف سن نے ایک سروے کے نتیجے میں زمینوں کو تخصیم کر دیا مختلف بلوکس میں ان کو نمبر دے دیے گئے اسے ناکلاس کہا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی دے ہم لے لے دے آپ اللہ فائی لے لیں گڈاب کے اندر دے ناغن لے لیں دے تحصر لے لیں اور بہت ساری دے کہلاتی ہیں جو کہ کراچی سے باہر ہیں کیونکہ یہ ناکلاس کا تعلق ذاتر کراچی سے باہر ہوتا ہے اسے ہم ناکلاس کہتے ہیں ناکلاس ون زیرو ٹو ون زیرو ٹری یہ ہوتی ہیں لیکن ناکلاس زمینوں کا حق صرف گورنمنٹ کو پاکستان کو ہے کسی اور کو بغیر کسی رول کے تحت لینے کا حق نہیں ہے دوسری کلاس ہوتی ہے دراصل وہ تیس سالہ زمین جو کہ اب کینسل کر دی گئی ہے یاد رکھیں کہ تیس سالہ لیس کینسل دوہزار تیس اور دوہزار چوبیس یا دوہزار بائیس تیس میں یہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اور اس کو پچھلے سال کینسل کیا جا چکا ہے لہٰذا ناکلاس زمین میں آپ خریدنے سے آپ پرہز کریں اور اسی طرح زمین جو تیس سالہ علیز ہیں اس میں بھی وہ ختم ہو چکی ہیں اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اس کی حیثیت صرف قبضے کی ہے تو لہٰذا ابھی فیلال وہ کینسل ہیں اچھا تیسری زمین ہوتی ہے ویسے دس سالہ بھی ہوتی تھی وائی چائے کلاتے تھی لیکن زیادہ تیس سالہ جو کہ پورٹری کے مقاصد کے لیے اگری کلچر لینڈ کے لیے اگری کلچر اور لائیو سٹاک وغیرے کے لیے استعمال ہوتی رہی پھر اس کے بعد زمین ہوتی ہے نائنٹی نائن ایئر الارٹمنٹ کے زمین یاد رکھیں کہ یہ الارٹمنٹ کی زمین جو ہے وہ دراصل وہ اس کو پہ پابندی لگ گئی الارٹمنٹ نائنٹی نائن ایئر کی ہوتی جیسے ہم دیکھتے ہیں فیڈل ویریہ میں گل شرق بال میں جگہ جگہ نائنٹی نائن ایئر کو لیز دے دی گئی ہے تو اسی طرح یہ اگری کلچر لینڈ زیادہ تر جو کراچی سے باہر تھی وہاں پر یہ الارٹمنٹ کھولی بھی تھی پچیس اکتوبر دوہزار بارہ میں سو موٹو ایکشن کے ذریعے واقعہ سپریم کورٹ نے پابندی لگاتی تھی کہ زمینوں کے جو گھپلے چلنے ہیں جب تک کہ کپیٹرائز نہیں ہو جاتا جب تک کہ ریکارڈ مینٹین نہیں کیا جاتا منیجمنٹ کی صحیح نہیں ہو جاتی اس وقت تک پابندی تو یہ دوہزار بارہ سے پہلے کے الارٹمنٹ اگر نائنٹی نائن کی ہے تو وہ صحیح ہے یاد رکھیں کہ دوہزار بارہ کے بعد اگر ایلارٹمنٹ ہے تو وہ صحیح نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم چوتھی زمین لیتے ہیں وہ موروسی زمین موروسی زمین میں بھی دو اقصام ہیں ایک گھوڑ آباد کی زمینیں جو کہ موروسی کہلاتی ہیں کیونکہ وہ بہت عرصے سے چلی آرہی ہے پاکستان بننے سے پہلے چلی آتی ہے تو وہ گھوڑ کی زمینیں ہوتی ہیں گھوڑ میں وہ زمینیں جو کہ ریگولائز ہو گئی وہ تو صحیح ہیں جو گورمنٹ نے ریگولائز کر دی ہیں یا اس کے کسی رولز ریگولیشن میں آ گئی ہیں یا کچھی آبادی کو جو ہے ریگولائز کر دیا گیا ہے اس سقت تو صحیح ہے یہ لمبا چپٹر انشاءاللہ پہلے ہم کبھی کسی میں بات کریں گے اسی موروسی زمین میں جو اصل زمین ہوتی ہے وہ سروے زمین کہلاتی ہیں تو سروے زمین انگریز کے زمانے کی چلی آ رہی ہے اور یہ انگریز جب پاکستان اور برہ سغیر میں تھا تو اس وقت انیس سو پچیس میں ایک سروے کے نتیجے میں پورے برہ سغیر میں پاکوہن میں سروے کرایا گیا زمینوں پہ اور پھر ان کو ان کو سروے نمبر دے دی گئے جہاں جو بیٹھا باتا یا جس کو اس نے نوازا اپنے لوگوں کو یا جن کو اس نے جس نے وہ اپنی زمینوں کو سروے کروا لیا تو جہاں جہاں بیٹھے تھے ان کو زمین اراضی دے دی گئی وہ سروے زمین ہے اور وہ اصل زمین ہے آج بھی تمام زمینوں پہ پابندی ہے سوائے سروے زمین کے کوئی سوسائٹی اگر بنانا چاہے کوئی چیز کرنا چاہے کوئی انڈسٹری خائم کرنا چاہے تو اس وقت تمام زمینوں پہ پابندی ہے صرف زمین وہ ہے سروے جس کے اوپر وہ تمام قسم کے پروجیکٹ بنائی جا سکتے ہیں ایک رول کے تحت اس طریقوں کو فالو کرنے کے بعد تو خید بات اس پہ لمبی ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ پھر ہم ان زمینوں کے بارے میں آپ کو اگلے ہم پرگرامت میں آپ کو ان کی تفصیل بتائے کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ان میں کس طرح ہم فروڈ سے بچتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو چلتے ہیں ہم اپنے دوستوں کے پاس اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ہم نے کچھ اسی بزنس سے جو جس کا نام پروپرٹی ہے اس کے حوالے سے کچھ ہم نے دوستوں کو بلایا ہے کچھ مہمانوں کو بلایا ہے اور اس وقت اس آر ایم انٹرپائزز اس آر ایم انٹرپائزز کے نمائندگی کے لیے میں نے بلایا ہے سب سے پہلے سید محسن اس وقت میرے ساتھ ہیں سید محسن نجیب اللہ یہ سی ہوئیں اس آر ایم انٹرپائزز کے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں محسن نجیب اللہ صاحب کو کہ آپ آج ہمارے پرگرام میں موجود ہیں اس کے بعد میرے ساتھ ہیں میرے مہمان آمیر حبیب اللہ جو ڈائریکٹر ہیں اس آر ایم کمپنی کے اور ہم آمیر کو بھی ہم آمیر صاحب کو بھی اپنے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں تو جانا دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم گفتو کرتے ہیں پروپرٹی کے حوالے سے اس وقت ساست بزنس کے حوالے سے کیونکہ ہمارا یہ پروپرٹی ہی نہیں بزنس کے حوالے سے بھی باتیں ہیں موسیقی